بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو اپنے پہلے والے کے لئے معصر قرار دیں جیسا کہ مستحادہ کا گسل گدشتہ دن کے حدث کے لئے رافع ہو تو فرماتے ہیں کہ یہ محال ہے چونکہ ہم نے بیان کیا تھا کہ ہمارے سامنے جتنی بھی شرائطات ہیں ان میں دو صورتیں ہیں یا تو بہت شرائط ایسی ہیں جو کہ معمورن بھی یا عمر انسان کے لئے قرار پاتی ہیں یا بہت شرائط ایسی ہیں جو کہ عمر مولا اور حکم شرعی کے ساتھ متعلق ہوتی ہے فرماتے ہیں اگر پہلی صورت کے بات کریں تو اس میں بھی فرماتے ہیں کہ اگر ہم اس کو اپنے ماں قبل کے لئے معصر قرار دیں جیسا کہ مستحادہ کبیرہ کا گسل جائے اپنے گدشتہ دن کے سامن کے لئے صحیح قرار پا رہا ہو فرماتے ہیں تو اس صورت میں یہ محال ہوگا اس لحاظ سے فرماتے ہیں چاہے شرائط اقلیہ ہو یا شرائط شریعہ ان میں ذرا برابر بھی فرق موجود نہیں ہوگا کیوں اس لئے کہ جسا ہم کو صحیح قرار دے رہے کہہ گزر سا دن کا روضہ اس کا صحیح ہوگا فرماتے ہیں چونکہ اس کا زمانہ گزر چکا ہے اب فرماتے ہیں کہ اب اس کے شرط اب بعد میں آ جائے فرماتے ہیں ایسا ممکن نہیں ہے فرماتے ہیں کہ اس کے تحقق کے لئے شرط اسی زمانے میں چاہیے تھی نہ کہ اس کے زمانے کے گزر جانے کے بعد فرماتے ہیں اگر ہم اس کو کہیں گے کہ وہ اپنے ماں قبل کے لئے معصر ہوگا کہ مشروط جو سارا دن پہلے گزر چکا وہ مشروط تھا اس کے شرط اب باری جبکہ اس مشروط کا زمانہ ختم ہو چکا فرماتے ہیں کہ اس شرط کو اپنے ماں قبل کے لئے اگر ہم معصر قرار دیں تو چاہے شرائط اقلیہ ہو یا شرائط شریعہ ہو ان کے عدم امکان میں کوئی بھی فرق نہیں ہوگا لیکن فرماتے ہیں کہ اگر ہم اس بات کے قائل ہو جائیں کہ جو شرط متاخر معمورن بھی قرار پاری ہے وہ اس کی طبیعت کا ایک خاص حصہ ہو یعنی وہ کلے طبیعت نہ ہو اس کو ماں قبل کے لئے معصر قرار نہ دیں برکہ ہم کہیں گے کہ طبیعت معمورن بھی کا وہ ایک خاص حصہ اور خاص جوستہ کیونکہ جب مولا کسی چیز کا حکم دیتا ہے تو اس میں مسئلہ تو مفسدہ کو مد نظر رکھتا ہے تو وہ جب حکم دیتا ہے کسی چیز کے بارے میں کبھی تو وہ کسی عمر مطلع کا حکم دیتا ہے اور کبھی وہ ہمیں کسی خاص طبیعت کا حکم دیتا ہے یعنی حکم کی نویت دونوں اعتباس سے تبدیل ہوتی رہتی جیسے کہ نماز کے جسم میں وضو کی قید مقدم ہے نماز میں استقبال قبلہ کی قید قید مقارن ہے یعنی ایک قید ایسی ہے جو کہ نماز سے پہلے ہے وضو کی صورت میں ہے اور ایک قید ایسی ہے جو کہ نماز کے ساتھ تقارن کی جیسے استقبال قبلہ اسی طرح فرماتے ہیں کہ جو مستعظہ کا گسل ہے وہ صحت روزہ کے لیے قید متاخر ہے البتہ یہ اپنے ماں قبل میں معصر نہیں ہوگی بلکہ اس کے لیے صرف کاشفیت کی حیثیت رکھتی ہوگی جیسا کہ ہم نے بے فضولی میں اس کو اجازہ مالک کو کاشفہ قرار دیتا فرماتے ہیں یہاں پر بھی جو قید بعد میں آ رہی ہوگی یہ جو اس کا گسل ہے جو کہ اس بات سے کاشف ہوگا کہ اس نے جو پچھلا لدہ رکھا تھا وہ اس کے لیے صحیح شمار ہوگا یہ اس بات سے کاشف کرے گا نہ یہ کہ اپنے ماں قبل کے لیے معصر شمار ہوگا یہ تو بات ہوگی کس کی اگر شرط متاخر معمورن بھی یعنی عمل انسان میں ہو لیکن اگر شرط متاخر خود عمر مولا میں ہو خود حکم شریع میں جیسا کہ اس ادات ہے کہ مولا کیا کہتا ہے اس ادات حاصل کرنا تمہارے لیے ضروری ہے اس ادات ہوگی تو کہہ تمہارے اوپر حج واجب ہو جائے گا فرماتا ہے کہ یہ والی صورتحال ہے یہ بھی اسی صورت میں امکان رکھے گی جب مولا اس عمر کا تحقق و وجود اپنے ہی زمانے میں طلب کرے یعنی جو اس کا زمانہ تھا اس زمانے میں طلب کرے اس کے علاوہ اور کسی زمانے میں طلب نہ کرے فرماتا ہے بھر اس میں فرق نہیں ہے چاہے شرط مقدم ہو یا شرط مکارن ہو یا شرط متاخر فرماتا ہے اس اعتباد سے اس شرط متاخر میں جو حکم شریع پر آرہی ہے واجبِ مرقبِ تدریری ہوتا ہے کہ جس کے کہی ایک اجزاء حمصہ کے دور پر ہمارے پاس ہاتی ہے نماز کی صورت نماز کے گیارہ اجزاء ہیں فرماتے ہیں گویا کہ گیارہ اجزاء کیا ہے جس کی افتادہ کان سے ہوگی تقبیرت الاحرام سے اور اس کی انتہا ہوگی سلام پہ جا کے گویا کہ یہ آہستہ آہستہ جو اس کے اجزاء بجاتے لائے گا گویا کہ اس کے نماز کے ہوتے جائے گی فیعلی ہوتے جائے گی لیکن فرماتے ہیں جیسے اس نے تقبیرت الاحرام کہی گویا کہ اس کی نماز کیا ہو جائے گی فیعلی ہو جائے گی لیکن یہ نماز کے تکلیف کا متعقی ہوگی اس ورد متعقی ہوگی جب اس سلام کو انجام دے کے اپنی نماز کو متعلق کر لے گا گویا کہ مولا کیا کر رہا ہے مولا بعد میں آنے والے جتنے بھی اجزاء ہیں سرح الحمد ہے رکوع ہے سجود ہے تشہد ہے سلام ہے ان تمام کی تکلیف کا مولا کیا کر رہا ہے اس کو مفروض الحصول قرار دے رہا ہے گویا کہ اس کو فرض شدہ اور حاصل شدہ قرار دے رہا ہے اس بنا پر اس کی نماز کو فیعلی قرار دے رہا فرماتے ہیں پس یہاں پہ اس کا جو روزہ ہوگا جو اس کا مشروط ہوگا وہ گویا کہ اس کے عدبار سے جو اس کا حصل ہوگا اس کو مفروض الحصول شمار کر جائے گا اور اس کے روزہ جو کہ شرط متاخر کی صورت میں ہے وہ ماہ بعد جو ہے اپنے ماہ قبل کے کیا ہو جائے گا مساحح ہو جائے گا اور اس کو کاشف کرنے والا ہوگا فرماتے ماہ نانفی میں بھی ایسا ہی ہے کہ مولا جب ہمیں کسی چیز کا حکم دیتا ہے تو اس وقت فیعلی ہو جاتا ہے گویا کہ مولا شرط متاخر کو حاصل شدہ اور تحقق شدہ فرض کرتا ہے جس طرح صرف تکبیرت الاحرام سے نماز فیعلی ہو جاتی ہے اور بعد میں آنے والے اجزاء کو تحقق شدہ فرض کر لیا جاتا ہے فرماتے ہماری بیعث میں بھی ایسا ہے کہ تکلیف فیعلی ہو جاتی ہے اب اس نے فرق نہیں چاہے شرط مقدم ہو چاہے شرط مقارن ہو یا شرط متاخر ہو فرماتے ہیں یہاں پر بھی صورتحال ایسی ہی ہوگی اس نے فرماتے ہیں کہ البتہ مرزا نائن کی جب بیان کرتا ہے تفصیل ہے اس پہ اشکال واردوں تھے لیکن چونکہ ہمارا مقصد اقتصار ہے لہذا اس اشکال کو ہم یہاں پہ بیان نہیں کرتے عبارت پہ گھوڑ کی جگہ فرماتے ہیں جو کہ ہم نے بیان کیا تھا کہ ہمارے پاس دو صورتیں ہیں جتنی بھی شرائط ہیں جو کہ معمور بھی کیلئے شرط قرار پاتی ہیں اور بعض شرائط ہیں جو کہ خود حکمیں شرعی کے لئے اور عمر مولا کیلئے شرط قرار پاتی ہیں فرماتے ہیں جہاں تک تعلق ہے معمور بھی کی شرط کا فائن نمجردہ کونہی شرطا شرعیہ للمعمور بھی لا معنی آمن ہو فرماتے ہیں کہ اگر ہم اس کو معمور بھی کے لئے شرط شرعی قرار دیں فرماتے ہیں اس میں تو کوئی معنی موجود نہیں ہے کیوں لئے انہو لئیسا معنی آہو اس لئے کہ جہاں پر بھی شرط شرعیہ تھی ہے شرط شرعیہ کا معنی کیا ہوتا ہے فرماتے ہیں اس لئے کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ معمور بھی میں جو قید اکس کی جاری ہے وہ معمور بھی کا ایک خاص حصہ شمار ہو رہا ہے جو کہ مطلوب مولا بن رہا ہے یعنی مولا اس کی طبیعت کے خاص حصے کو مطلوب کر رہا ہے نہ یہ کہ اس کو اپنے ماں قبل کے لئے معصر قرار دے رہا ہے فرماتے ہیں جب ہم اسے اعتبار سے شرط شرعی کی بات کریں فرماتے ہیں نہ صرف یہ کہ اس میں شرط متاخر ممکن ہوگی بلکہ فالعمر سابقے والمقارنے فانہو یجوزو فاللہ حقے بلا فرق فرماتے ہیں جس طرح کہ شرط مقدم اور شرط مقارن میں ایسا ممکن ہے ویسے ہی شرط مؤاخر میں بھی بغیر کسی فرق کے یہ کہا ہو جائے گا ممکن ہو جائے گا کیوں اس لئے کہ جو مولا کا حکم ہے ہم اس کو طبیعت کا خاص حصہ اور خاص جو اس قرار دے رہے ہیں نہ یہ کہ اس کو اپنے ماں قبل کے لئے مؤثر قرار نہیں دے رہے ممتے پاس اس صورت میں کیا ہوگا ممتے اس صورت میں شرط متاخر کے امکان میں کوئی حرج کوئی اشکال کوئی ممنوعیت نہیں ہوگی البتہ نعم ازارہ جا شرط شرعی الہ شرط واقعی لیکن فرماتے ہیں کہ اگر شرط شرعی شرط واقعی کی صورت میں مزاق دور پر کہ جو مستحازہ کا غسل ہے رات کا غسل وہ اپنے پہلے والے دن کے روزے کی حدث کو رف کرنے والا ہوگا گوئے کہ ہم کیا کریں کہ اس غسل کو اپنے ماں قبل حدث کے لئے مؤثر قرار دیں فرماتے فَإِنَّهُ يَكُونُ حِيِّنَاِذٍ وَاضِحُ لِسْتِحَالَ فرماتے کہ اس کا عدم امکان سب کے نزدیک واضح ہے کیوں اس لئے کہ ایسی جو شرط ہوتی ہے وہ کبھی بھی ہو نہیں سکتی کہ شرط الواقعی بلا فرق فرماتے کہ اس شرط واقعی کی طرح کیا ہوگی محال ہوگی چاہے وہ شرط متاخر ہو یا شرط مقدم ہو یا شرط مقدم ہو یا شرط مقدم ہو جس طرح شرط واقعی میں ہوتا ہے یہاں پر بھی ایسا ہی ہوگا کیوں اس لئے کہ وہ جو مؤثر قرار پہ گی وہ اپنے ماں بعد میں مؤثر تو ہو سکتی ہے لیکن وہ اپنے ماں قبل میں مؤثر نہیں ہو سکتی کیوں دلیل کیا آپ کے پاس فرماتے ہیں دلیل یہ ہے کہ ان المطلوبہ لما کانہو الحصت الخاصتو من طبعی المعمور بھی فا وجود القید المتاخرے لا شان لہو اللہ الكشف عن وجود تلک الحصت فی ظرف کونہا مطلوبہ فرماتے ہیں اس لئے کہ معمور بھی کی طبیعت کا جو حصہ خاص ہے فرماتے ہیں اس میں قید متاخر کا موجود ہونا اس بات کی دلالت ہے کیا کس بات کی کہ وہ صرف اسی مطلوب مولا کے خاص حصے کے موجود ہونے سے کشف کر رہا ہے یعنی وہ صرف مصاححے قرار پائے گا وہ صرف کاشف ہوگا وہ صرف اس حصے معین کو بیان کرنے والا ہوگا نہ یہ کہ وہ اپنے ماں قبل کے لئے مؤثر ہوگا ولا محضورہ فی ظال خرماتے ہیں جب اس حضبات سے ہو چاہے وہ شرط مقدم ہو چاہے شرط مقارن ہو یہ شرط متاخر ہو تینوں میں ذرا برابر بھی فرق نہیں ہوگا فرماتے ہیں اشکال کہاں پہ ہوگا اشکال اس صورت میں ہوگا انم المحضورہ فی تأثیر المتاخر فی المتقدم جب ہم شرط متاخر کو اپنے ماں قبل کے لئے اپنے متقدم کے لئے ہم اس کو مؤثر قرار دیں فرماتے ہیں ایسا ممکن نہیں ہوگا اس کو مؤثر قرار دینے کے صورت میں کیا ہوگا اشکال لازم آ جائے گا یہ تو بات ہوگی مکمل شرط معمول انبیہ کے حوالے سے اب پیان کریں حکم شرع کی شرط ہو جہاں پہ عمر مولا کی شرط ہو تکلیف شرع کی شرط ہو فرماتے ہیں واما فی شرط الحکم سوا انکان الحکم تکلیفی ام وزئی فرماتے ہیں جانت تعلق شرط حکم کا فرماتے سے فرق نہیں چاہے وہ حکم تکلیفی کے لئے شرط ہو یا وہ حکم وزئی کے لئے شرط ہو فَإِنَّ شَرْطَ فِيهِ مَعَنَاوِ اس میں شرط کا معنی کیا ہے کہ اَخْذُهُ مَفْرُوزُ الْوُجُودِ وَلْحُصُولِ فِي مَقَامِ جَعْلِ حُکْمِ وَإِنشَائِ گویا یہاں پہ مولا کیا کرتا ہے کہ اس شرط کو مقام جعلو انشاہ میں کیا کرتا ہے مفروز الوجود اور مفروز الحصول کیا کرتا ہے قرار دے دیتا ہے یعنی مولا کیا کرتا ہے اس کے تحقق کو پہلے فرض کر لیتا ہے گویا کہ اس کو تحقق شدہ اور اس کو پہلے سے ہی حاصل شدہ قرار دے دیتا ہے فرمتہ جب یہ صورتحال ہے اس اعتباس سے وَقَوْنُهُ مَفْرُوزَ الْوُجُودِ لَا يُفْرَقُ فِيهِ بَيْنَ اَنْ يَكُونَ مُتَقَدْدِمًا اَوْ مُقَارِنًا اَوْ مُتَاخِرًا فرمتہ مفروز الوجود ہونے کے اعتباس سے اس میں فرق نہیں ہے چاہے وہ شرط متقدم ہو شرط مقارن ہو یا شرط متاخر ہو تینوں میں یہ امکان پایا جاتا ہے یعنی شرط حکم کی بات کریں تو اس میں فقط اس وقت میں دارہ محدود ہوگا جب ہم اس شرط کو مفروض الوجود اور مفروض تحقق قرار دیں گے گویا کہ یہاں پہ قَعَنْ يَجَعَلَ الْحُكْمَ فِي شَرْطِ الْمُتَاخِرِ عَلَى الْمَوْضُعِ گویا کہ مولا یہاں پہ کیا کرتا ہے کہ شرط متاخر میں اس کو ایسے موضوع کے لئے حکم قرار دیتا ہے کہ جیسے میں اس بات کی قید موجود ہو کہ یہ والی شرط جو ہے وہ موضوع کے موجود ہونے کے بعد اس کے وجود کو فرض کر لیا جاتا ہے جیسا کہ نماز میں تقبیر احرام سے ہی اس کے دیگر اجزاء کو ایسے فرض کر لیا جاتا ہے فرماتے ہیں اپنی اس بات کو یہ جو ہم نے شرط حکم میں بیان کی اس کو واضح کرنے کے لئے آپ کو ایک مثال پیش کرتے ہیں وہ مثال کس کی ہے فرماتے ہیں وہ مثال ہے واجبِ مرقبِ تدریجی کی وَيَتَقَرْ رَبُ ذَلِقَ إِلَى الزِّهْنِ بِكِعَاسِهِ عَلَى الْوَاجِبِ الْمُرَقَبِ تَدْرِجِ الْحُصُولِ فرماتے ہیں کہ آپ کے ذہن کے قریب کرنے کے لئے ہم یہاں بھی مثال دیتے ہیں اس کی واجبِ مرقبِ تدریجی کے ساتھ کہ جس کا حصول اگرچہ بعد میں ہوتا ہے لیکن مولا کیا کر لیتا ہے اس کے حصول کو پہلے سے ہی فرض کر لیتا ہے فَإِنَّ تَقْلِيفَ فِي فِي عِلِيَتِهِ فِي الْجُزْءِ الْأَوَّلِ وَمَا بَعْدَهُ جَبْكِ مُرَعِنِ إِلَىٰ أَن يَحْصُلَ الْجُزْءُ الْأَخِيرُ مِنَ الْمُرَقَبِ فرماتے ہیں اس میں فعیلیت کے اعتباس سے تکلیف متحقیق ہو جاتی اس کی فیلیت آجاتی کی صورت میں جب اس کے جزے اول کو انجام دی جاتا ہے حالانکہ اس کا معباد جو ہے وہ ابھی مرائی ہے یعنی ابھی باقی اس کی ریایت کی جائے گی لیکن فرماتے ہیں جزے اول کو انجام دینے کے بعد اس کے معباد کو انجام دیتا جائے گا یہاں تک کہ اس کو جزے اخیر بھی مرقب کا حاصل ہو جائے فرماتے ہیں گرچہ تکلیف اس سے متحقیق ہوگی لیکن جو فیلیت ہے وہ جزے اول میں مشغول ہو جانے سے اس کو حاصل ہو جاتی میں نے انسان فرمات میں سمجھایا کہ نماز میں جیسے ہی تکبیلت الاحرام مشغول ہوگا گویا کہ اس کی نماز متحقیق ہو جائے گی وہ الگ بات ہے کہ جب وہ اپنے سلام کو مکمل کرے گا تب ہم کہیں گے کہ اس نے نماز کو ادا کر دیا ہے فرماتے ہیں وَقَدْ بَقِيَتْ إِلَى حِينِ حُصُولِ کَمَالِ اَجْزَائِ شرائط و تقلیف فرماتے ہیں کہ اب یہاں پہ اس کے اجزاء کو کمال حاصل کرنے کے لئے ضروری ہے کہ وہ کیا کرے اب اس کو بعد میں حاصل کرے جیسا کہ حیات کا ہونا ضروری ہے قدرت کا ہونا ضروری ہے برو کا ہونا ضروری ہے عقل کا ہونا ضروری ہے فرماتے ہیں یہ شرائط گرچے وہاں پہ ضروری ہیں لیکن یہ فرماتے ہیں کہ ان شرائط کے ہونے کے علاوہ یہاں بھی مولا کیا کرتا ہے فقط جوزے اول میں مشغول ہو جانے سے ہی فقط اس کی نماز کو صحیح قرار دے دیتا ہے حقیق فرماتے ہیں جس طرح واجب مرکب تدریجی میں ہوتا ہے اسی طرح مانا نفی میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے فَإِنَّ الْحُكْمَ فِي شَرْطِ الْمُتَاخِرِ يَبْقَافِي فَعِلِيَتِي مُرَا إِلَا اِلَا اِن يَحْسُلَ الشَّرْطِ الَّذِي اُخِرزہ مفروض الحصول فرماتے ہیں کہ گویا کے شرط متاخر میں اس کی فعیلیت باقی ہوگی کی صورت میں اس صورت میں کہ جب اس کو شرط حاصل ہو جائے گویا کے جس شرط کو ابھی سے ہم مفروض الحصول قرار ابھی شرط حاصل نہیں ہے یہ شرط کب حاصل ہوگی شرط بعد میں حاصل ہوگی فرماتے ہیں شرط کو گویا کے مولا ابھی سے مفروض الحصول اور مفروض تحقق قرار دے دیتا ہے فَقَمَا أَنَ الْجُزْءَ الْأَوَّلَ مِنَ الْمُرَكَّبِ تَدْرِیجِ الْوَاجِبِ فِي فَرْضِ حُصُولِ جَمِيعَ الْأَجْزَاءِ يَكُونُ وَاجِبًا وَفِعْلِيَ الْوُجُوبِ مِنْ اَوَّلِ الْأَمْرِ فرماتے ہیں کہ بعد اس کے مرکب تدریجی واجب کا جو پہلا جز ہے اس کو فرض کر لیا جاتا ہے کہ گویا کہ یہاں پہ اس نے تمام اجزاء کو حاصل کر لیا ہے اور یہ اس کے ذمہ واجب بھی ہو چکا ہے اور فعلی الْوجُوب بھی ہو چکا ہے لیکن کی صورت میں مِنْ اَوَّلِ الْأَمْرِ ابھی اس نے پوری نماز پڑھی نہیں ابھی اس نے فقط امر اول کو انجام دی اب اس نے صرف تقبیرت الاحرام کہی ہے فرماتے ہیں پس صورت میں جس طرح ہوگا ہم اس کو متحقق اور فعلی قرار دے دیں گے لَأَنَّ فَعِلِيَتَهُ ایسا یہاں پہ نہیں ہوگا کہ ہم کہیں کہ جب وہ نماز کا سلام کہے گا تو سلام کہنے کے بعد اس کی تقلیف فعلی ہوگی فرماتے ہیں ایسا نہیں ہوگا جیسے اس نے جز اول کو انجام دے گا اس کی تقلیف فعلی ہو چاہے گی وَقَزَا بَاقِ الْأَجْزَاءِ اِلَّا تَقُونُ فَعِلِيَتَهُ بَاَعِدَهُ سُولِ الْجُزِ الْخِيْرِ بَلَهِ نَحُسُولِهَ وَلَكِنْ فِي فَرْدِ حُسُولِ الْجَمِعِ فرماتے باقی جو اجزاء ہیں ان کی فعلیت بھی ایسا نہیں کہ ان کو انجام دینے کے بعد اور آخری جز کو انجام دینے کے بعد مثال کے طبعہ رکوع کی جو فعلیت ہے وہ اس ورد میں مکمل نہیں ہوگی کہ ہم کہیں گے کہ جب وہ سلام کو انجام دے گا بلکہ جیسے اس نے رکوع کو انجام دے دیا فرماتے ہیں کہ اس جوز کے کیا ہو جائے گی فعلیت اس کو حاصل ہو جائے گی لیکن وَلَكِنْ فِي فَرْدِ حُسُولِ جَمِعِ شرط یہ ہے کہ وہ سارے کے سارے اجزاء کو حاصل کرے اور سلام کہہ کے اپنے نماز کو مکمل بھی کرے گا اس ورد میں یہاں پہ اس کو مفروض الحصول قرار دیا چاہے گا جیسا کہ واجب مرکب تدریجی میں ہے فَقَذَلِكَ مَا نَحْنُ فِيهِ یہ فَقَذَلِكَ تَارِقِ اس فَقَمَا کے ساتھ جس طرح کے واجب تدریجی میں ایسا ہوتا ہے اسی طرح فرماتے ہیں مَا نَحْنُ فِيهِ میں بھی ایسا ہی ہے کہ فرماتے ہیں کہ اس میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ جو واجب مشروط جو کہ شرط متاخر کے ساتھ متعلق ہے فرماتے ہیں پس جیسے ہی اول عمر کے ساتھ وجوب آ جائے گا گویا کہ اس کی شرط کو بھی اپنے اسی زمانے میں کیا کر لیا جائے گا فرض کر لیا جائے گا ابھی اس نے دن میں روضہ رکھا ہے اس نے غسل انجام نہیں دیا فرماتے ہیں دن کے ذرف میں ہی گویا کہ ہم کہیں گے گویا کہ انشاءاللہ اس نے اپنے غسل کو انجام دے دیا ہے اس کا روضہ صحیح قرار پائے گا لیکن جیسے ہی شرط متاخر ہوگی فرماتے ہیں وہاں پہ اس کی فعلیت کیا ہو جائے گا کاشف ہو جائے گا اور اس کو مسحح قرار دے گا لَا أَنَّا فِعِلِيَتَهُ تَكُونَ مُتَاخِرَةً اِلَحِين فرماتے ہیں ایسا نہیں ہوگا کہ ہم اس کی فعلیت کو متاخر کر دیں کس وقت تک کہ جب شرط متاقق ہوگی تب اس کا مشروط بھی صحیح ہوگا فرماتے ہیں ایسا یہاں پہ نہیں ہوگا بلکہ جیسے یہ وہ اس عمل کو انجام دے گا اس کی فعلیت متاقق ہو جائے گی بعد میں جب شرط آجیگو شرط اس کی صحت سے کاشف ہو جائے گی جہاں تک بات ہوگی مکمل اس نے فرماتے ہیں یہ اشکال سے خالی نہیں ہے فرماتے ہیں اس کے بارے میں اگر مزید وسط کے ساتھ بحث کریں فرماتے ہیں تو ہماری اس مقتصر اس کے بارے میں کون جائش موجود نہیں ہے تو خلاصہ کیا ہو آج کے دست کا مرزا نائنے کی توجہی میں دو صورتیں ہیں یا معمور بھی میں توجہی ہوگی یا عمر مولا میں توجہی ہوگی اگر معمور بھی میں شرط متاخر تو ہمارے پاس دو صورتیں ہیں اگر تو اس کو معکمل کے لئے معاصر قرار دیں تو یہ محال ہے چاہے شرائط عقلی ہو یا شرائط شرعی ہو لیکن اگر اس کو طبیعت عمر کا حصہ قرار دیں جو جو یہ طبیعت قرار دیں مطلب اس صورت میں شرط متاخر ممکن ہوگی اب اس میں فرق نہیں ہوگا چاہے شرط مقدم ہو مقارن ہو یا پھر متاخر ہو اگر عمر مولا میں شرط متاخر تو فرماتے ہیں اس صورت میں امکان ہے اگر اس کا تحقیق کو حصول فرض کر کے تقلیف اور عمر کو فعلی قرار دیا جائے ورنہ ممکن نہیں فرماتے ہیں فقط یہ ایک صورت ہے جس صورت میں ہم عمر مولا میں اور حکم شرعی میں شرط متاخر کے امکان کے قائل ہو سکتے ہیں البتہ مرزا نینے کی اس تفصیل کو مصنف قبول نہیں فرماتے اور اس کے اوپر عشق آبار کرتے ہیں لیکن اقتصار کی خاطر اس پر بیان کرتا ہے عشق آلات کو یہاں پر بیان نہیں کرتے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ